یہ ہے سیکلر لوگ جنہوں نے ابھی ہم سے مائک چھینہ اور مائک چھین کے کہہ رہے ہیں مسلمانوں کے لئے کچھ مت بولو مسلمان تمہارے بھائی باندھی لگتے ہوں گے ہمارے کچھ نہیں لگتے دوتوں دیش میں ہندو وادی سنگٹھن کے لوگ جب بھگوہ غمچہ گلے میں ڈال کر کے سڑکوں پر نکلتے ہیں تو وہ کسی بھی داڑھی ٹوپی والے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے اور جہاں داڑھی ٹوپی والے دکھ جاتے ہیں تو ان کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیتے ہیں یا جہاں وہ نہیں دکھتے تب بھی ان کے خلاف زہر اگلا جاتا ہے جگہ جگہ اور یہ سنٹر اٹریکشن بنایا جاتا ہے مندروں کو کوئی خاص چوراہے کو جہاں وہ نفرت فیلا سکے مسلمانوں کے خلاف جہاں دیش میں لگتار تصویریں کچھ ایسی ہی سامنے آ رہی ہیں اور ایسے ہی مسلم ورودھی ایجنڈے جو ہیں لگتار سامنے آتے رہتے ہیں جس کی ایک باڑ سی آ چکی ہے خاص طور پر سوشل میڈیا پر اور ہر جگہ نفرت بھرے انداز آپ ان لوگوں کے دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے یہ لوگ کھل کر کے مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے وہ بھی دشمن ہو جاتے ہیں جب یہ مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتے ہیں اور اسی میں سے کوئی ہندو بھائی آ کر کے ٹوکتے کہ آپ مسلمانوں کے خلاف نہیں بول سکتے تو ان کی پوخلاہت بھی شروع ہو جاتی ہے کیسے وہ ہندو بھائی بھی ان کے خلاف اور ہندو خطرے میں ہیں کہ ٹیگ لائن سے ہٹ جاتا ہے اور یہ بتا دیتے ہیں کہ آپ ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے جو ہیں ہندو خطرے میں ہیں جو کی ایسا ہی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر بڑی تیجی سے وائرل ہو رہا ہے جہاں مندر میں مسلمانوں کے خلاف کچھ بھگوہ دھاری مہیلہ زہر اگلنے کے لیے مائک پر پہنچی تو وہاں کے ہندو ٹرسٹی نے انہیں ڈانٹ ٹپٹ کر کے مائک چھین لیا اور اس کے پاتھ ان لوگوں نے کیسا تانڈب مچایا پہلے اس ویڈیو پر نظر ڈالیے یہ ہے سیکولر لوگ جنہوں نے ابھی ہم سے مائک چھینا اور مائک چھین کے کہہ رہے ہیں مسلمانوں کے لئے کچھ مت بولو یہ ہندو ہیں یہ ہندو ہیں یہ کہہ رہے ہیں مسلمانوں کے لئے نہیں ہے نوہی مندر میں نہیں ہوتا مندر سے ہی سمجھا جاتا ہے ان کے مسجد سے سمجھا سکتے ہیں تمہارے مندر سے نہیں سمجھائیں گے تم لوگ کیسے مائک چھین رہو یہاں پہ کہ مسلمانوں کے لئے کچھ نہ بولو مسلمان تمہارے بھائی بندری لگتے ہوں گے ہمارے کچھ نہیں لگتے ہم موسلمان ہمارے بھائیہ کے سامنے انہوں نے ہمارا مائک چھنا کہے آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے مسلمانوں کے خلاف یہ زہر اگل رہی تھی اور سلام ہیں ایسے ہندو بھائی کو جو ان کے نفرتی ایجنڈے کو سمجھتے ہیں اور ان کے نفرتی ایجنڈے کو لگام لگانے کی کوشش کی تو وہ بھی ان کے دشمن ہو گئے جو کہ یہاں لگاتار یہ تصویر سامنے آتی ہے کہ محس چند مٹھی بھر لوگ ہیں جو دیش میں امن و مان بگاڑنے کی کوشش کر رہی ہیں اور اسی کے خلاف کوئی بول دے تو یہ اس کو بھی اپنا دشمن سمجھنے لگتے ہیں اور ایسی ہی تصویر جو ہے خاص طور پر بلند شہر سے سامنے آ رہی ہیں جہاں پزرنگ دل کے گنڈوں نے ڈومینوز میں خوش کر کے کس طریقے سے تانڈب مچایا ہے پہلے اس ویڈیو پر نصر ڈالیے پریم روٹ پر ڈومینوز کا یہ ریسٹورنٹ ہے اور یہاں پر یہ پکا ہوا ماس اس طرح سے جیسے انہوں نے بتایا کہ یہ بیچا جا رہا تھا پہلے یہاں بجرنگ دل کے دو کارے کرتا پہنچتے ہیں پہنچنے کے بعد میں آرڈر کرتے ہیں اور آرڈر کرنے کے بعد میں جیسے ہی یہاں ان کے سامنے یہ چیز آتی ہے اس کو دیکھتے ہی یہ بیلو اگرہ سب کٹوا لیتے ہیں اس کے بعد کی کارروائی آپ دیکھ رہے ہیں تمام یہاں پر بجرنگ دل کے کارے کرتا جو ہے سامنے دکھائی دے رہے ہیں بیلو اگرہ سب ان کے ہاتھ میں ہیں ماس کے جو ہیں ان کے ہاتھ میں یہ سب بجرنگ دل کے کارے کرتا ہے اور پولیش پرساسن بھی موقع پر پہنچ چکا ہے اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا اس میں کچھ کارروائی ہونے والی ہے فیلحال تو سبھی لوگ جو فون پہ لگے ہوئے ہیں اپنے اوپر جو ادیکاری ہیں ان سبھی سے بات چیت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ اسی طرح سے بلند شہر کے کسوہ خورجہ میں بھی ایک ریشٹورینٹ میں ایک ریشٹورینٹ کو آج بند کروائے دیا گیا ہے اور جیسے خورجہ کے اندر تھا اسی طرح سے بلند شہر میں بھی یہ ریشٹورینٹ ہے ریشٹورینٹ جو مینجر ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہمیں پوری آثارٹی ہے کہ ہم اس طرح سے بھیج سکتے ہیں مگر جو بجرنگ دل کے کارے کرتا ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم تب تک یہاں سے نہیں ہٹوان ہٹنے والے ہیں کہ جب تک کہ اسے بند نہ کر دی جائے تو کوئی روائی نہ ہو جائے یہ دیکھئے ہیں پورے زلے بھر کے اگر میں بات کرتا ہوں تو پورے زلے بھر میں آج کی استطیتی ایسی ہے کہ کہیں نہ کچھا نہ پکا ماس کہیں نہیں بگرا یوگی سرکار کا سخت آدیش ہے کہ ساون ماہ میں کہیں بھی کسی طرح کا ماس مچھی کوئی بھی بیچنے کے لیے بلکل جو ہے تھٹی نہیں ہے سب کو بند کروا دیا گیا ہے اب بڑی بات یہ ہے کہ جب کہیں یہ ماس نہیں بگ رہا تو پھر ریسٹورنٹ میں کہاں سے آیا کیا یہ لوگ پرانا پہلے سے سٹاک رکھتے ہیں فریزر میں رکھ کے اور پھر بعد میں بیچتے ہیں یا کچھ اور ہے پولیس جانچ کا بیشہ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے یہ لوگ اندر ہستے ہیں ڈومینوز میں سمان خریدتے ہیں اور سمان خریدنے کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ میٹ سے کچھ دیا گیا ہے ایک سمان انہیں ملا ہے اور پھر اس کا بقائدہ یہ لوگ ویڈیو گرافی کرتے ہیں اور تمام لوگوں کو بلانے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنے کا کام ان لوگوں دوارہ کیا جاتا ہے اور سوال سب سے بڑا پرشاسن سے بن جاتا ہے کہ کہاں دیش میں بین ہیں کیا روک پوری طریقے سے میٹ بیچنے پر خانے پر لگا دی گئی ہے جہاں یہ لوگ اس طریقے سے جگہ جگہ جا کر کے نفرت فیلانے کا کام کرتے ہیں اور اگر ادھر لکھ دیا جائے کہ یہ حلال ہے تو بھی اس کا ویرود کیا جاتا ہے یہ ہر جگہ تصویریں مسلم ویرودھی ایجنڈے کی سامنے آ رہی ہیں ہر ایک تصویر سے آپ کو روبرو کراتا رہوں گا دیجئے ازاست شکریہ